بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینلل اسٹرالجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان آپ دیکھیں پاکستان میں ساری بھی آج کل تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کھان سی جب بھی ہے کہ میں اس کی معظم چاہتا ہوں تو آج کل پاکستان میں جو اس پولیٹیکل سیناریو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا کہ کافی ساری کنڈیشن بہت ساری ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ یہ جو اس وقت گزر رہا ہے یہ مارچ ہے مارچ ہمارا اسٹرالجکلی سٹارٹ ہوتا ہے ٹونٹی سیکنڈ آف فیبریلی سے ٹونٹی سیکنڈ آف ٹونٹی فرسٹ آف مارچ تک تو یہ مارچ کا جو مہینہ اس میں جو پوزیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی اس وقت اس ٹرمائل کی طرف جائے گا جہاں پر یہ لیگلی ڈیسیزن آنے کے چانسز ہیں میں نے بار بار کہا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ ایسے معاملہ جن کا ڈائریکلی کنسرن اپوزیشن سے ہو ان پر بھی کچھ ایسے معاملات آ سکتے ہیں اور وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان پر بھی آئیں گے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹونٹی سیکنڈ آف مارچ آ رہی اس سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی ڈیسیزن لیگل ڈیسیزن لانے کے چانسز ہوگی جس میں دونوں ہی فریقین گورنمنٹ اور اپننٹ جو ہیں ان کو لیے پرولم کریٹ ہو اس سے دوسری بار اپریل شروع ہو رہا ہے تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا آپ نے دیکھا گا تاروں سے کریں باتیں ٹی وی پر تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ پولیٹکل سینیریو ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ پولیٹکلی دکھائیں گے لیفٹ اور ماریں گے رائٹ یعنی کی جسے وہ پنجابیچ کہندہ نے نا کہ دکھان گے خبیتیں مارن گے سجی تو اس قسم کا کوئی سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگے کہ پولیٹکل سینیریو کچھ اتنی تیزی سے تبدیل ہو کہ کچھ نئے اور بندے جن کا نام آپ نے پہلے نہیں سنا ہو ان کو جا کر کوئی ایسے ڈیزیگنیشن عباد کیے جائیں اس لئے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹائم ابھی شروع ہو رہا ہے یہ نئے پرندوں کے پولیٹکل پرندوں کے اڑنے کا ٹائم ہے اور نئے پرندوں کے گھنسلیں بنانے کا ٹائم ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپریل کا مہینہ ہوگا اس میں سینیریو بڑا ڈیفرنٹ ہوگا اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان کی پلانٹی کنڈیشن کیا ہے پاکستان کی پلانٹی کنڈیشن بائی برت اگر آپ یہ دیکھیں یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی پلانٹی کنڈیشن یہ ہے پاکستان سن is in Leo وینس in Leo مرکری is in Leo ستن is in Leo اور راہو ٹینتھ میں ہے اور کیتو جو ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں ہے سکورپیو میں مون اور مارس بائی برت آپ کے بارویں گھر میں تو یہ جو اپریل آئے گا اپریل میں سن جو ہے سن رائز ہوتا ہے اگزالٹ کرتا ہے شرف میں آتا ہے بہت بہتی کی طرف بڑھتا ہے تو سن ڈیل کرتا ہے دو چیزوں کو ایک اتھارٹی کو پاور کو ہیڈ آف دی سٹیٹ لیکن سن چونکہ مارس کے گھر میں آ کر اگزالٹ کرتا ہے ایریز میں تو اس لئے کہیں نہ کہیں فوج کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے تو پاکستان کی جو پلینٹی کنڈیشن اس وقت ہیں اس میں سن جب ٹرانزٹ کر کے مارچ میں ایریز میں آئے گا انڈ پہ ایریز میں آئے گا ایریز میں آنے کے بعد چیزیں جا کر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایریز میں جب بہتر ہوں گی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مارس اور سن اپنا پارٹ پلے کریں گے مارس اور سن جب اس میں پارٹ اپنا پلے کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو فوج اور جو عام لوگ ہیں تصادم کہیں نہ کہیں نظر آئے گا تو میری خیال کے مطابق یہ جو بھی ٹائم شروع ہو رہا ہے ایپرل کا اس میں فوج کا بہت بڑا پارٹ پلے ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ تصادم کی طرف جائیں اخترافات کی طرف جائیں تو فوج کوئی ایسا ڈیسیشن لے کہ فوج کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو اپرل ہے اس میں فوج کوئی نہ کوئی بہت بڑا ڈیسیشن یا بہت بڑا پارٹ پلے کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سینیریو پلیٹکل سینیریو میں ایک چینج آئے گی میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت کوئی ایسا سینیریو ہو رہا ہے جس کی ویسے گورنمنٹ جو ہے وہ دب جائے اور آرمی رول آجائے اس قسم کے سکرمسٹانسز نہیں ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آرمی کی وجہ سے ایسا ڈیسیشن آئے گا جس کی ویسے اس وقت جو کھچڑی پکی ہوئی یہ بند ہو جائے گی اور ساری کے ساری لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اپرل جو ہوگا اس میں کوئی ایسا کیاوس کریئٹ ہو جائے گا جس طرح وزیراعظم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ ٹونٹی تھرڈ کو بعد ٹونٹی سیمن کو وہ جلسہ کریں گے پھر قراداد آئے گی اور ٹونٹی تھرڈ کو وہ لوگ آئیں گے تو ان کے درمیان جو تصادم کالا ایک سنیریو اس وقت واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو یہ آرمی کی وجہ سے یہ تصادم ختم ہو جائے گا سو اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جو اپرل ہے اپرل میں بہت بڑے ایسا ڈیسیشن ہوں گے جن کی وجہ سے آرمی آپ کو فرنٹ پر آتی ہوئی نظر آئے گی اور آرمی ہی اس وقت اپرل میں ایک ٹائپ آف ٹیک آور کرے گی کیونکہ ان کے ڈیسیشن جو ہیں وہ ہی پرویل کریں گے اور ان سب کو ان کی ماننی پڑے گی تو اس لئے جو سنیریو کریئٹ ہو رہا ہے یہ بہت پریٹیکل ہے اس لئے میں نے ویڈیو جو بنائی ہے اس کا نام بھی میں نے رکھا ہے کہ پریٹیکل سنیریو وار پریٹیکل سنیریو پاکستان اپرل ٹو آن ٹونٹی ٹو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اپرل جو ہوگا اس میں پارٹ پلے ہوگا آرمی کا ہر حال میں آرمی کی آثورٹی وہ اپنے اتھارے کی اسرٹ کریں گے اور یہ جس وقت پلیٹیکل سنیریو چل رہا ہے اس میں کافی ساری تبدیلیاں آئیں گی ہی اور پھر یہ معاملہ تھوڑے دیر کے لیے بیٹھیں گے میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ یہ مہینہ اور اگلا مہینہ گورمنٹ کے لیے گورمنٹ کے اپننٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بہتر بالکل نہیں ہے اور اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک جوڈیشل وار چل پڑی ہے تو کل بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اگینسٹ جو فارم فنڈنگ ہے اس کے کیس بھی بہت زیادہ اوپن ہونے کے امکانات چل پڑے ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سنیریو بہت ڈیفرنٹ کریٹ ہوگا گورمنٹ کے لیے پرولمز کریٹ ہوں گی جو اپننٹ ہے ان کے لیے بھی پرولمز کریٹ ہوگی اور یہ اپریل میں آ کر انڈر دے شیڈو آف آرمی یا اسٹیبلشمنٹ آپ اسے کہہ لیں اس کے انڈر آ کر ان کی جو جھاگ ہے وہ بیٹھ جائے گی اور اسی وقت تو اس وقت اس سنیریو پھر جو ساری چیزیں وہ آہستہ آہستہ بیٹھتے ہوئے کہیں نہ کہیں سیٹل ہوں گے اور یہ بات بھی یاد رہے میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ اپریل سے لے کر یہ جو اپریل 23rd of 2nd of مارچ شروع ہو گیا یہاں سے مارا اپریل اسٹالوجیکلی شروع ہے یہاں سے لے کر جتنا ٹائم آگے اگستک نہیں چلتا اسپیشلی میئے 22nd اپریل اور میئے یہ دو مہینے بہت کرٹیکل خطرناک ہوں گے اس میں آپ کو بہت بڑی ویزیبل چینجز نظر آئیں گی جن کی وجہ سے یہ سنیریو کریٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ جو تصادم ہے بہت عجیب و غریب قسم کی حد تک چلا گیا لیکن ان دو مہینوں میں کیوس ہر حال میں کریٹ رہے گا حالانکہ اپریل میں رمضان بھی آ رہا ہے رمضان میں بھی یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے ہاں یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اپریل میں کہیں بیٹھ جائے آدمی کے کہنے پر لیکن پھر یہ میں میں دوبارہ سے سنیریو کریٹ ہوگا اور نئے لوگ جن کا آپ نے پولٹیکلی حصہ نہیں ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پولٹیکل سنیریو میں پرویل کرتے نظر آئیں گے یا سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی چیز سامنے آگئی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرانے پولٹیکل لوگ ان میں سے کوئی بندہ سنیریو سامنے آئے گا وہ جہاں ہی نکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ سامنے آگئے گا کوئی نیا آدمی چوز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے لوگ چینج ہونے کا وقت ہے اور جو اور نئے لوگ آئیں گے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے اور ایک نئے سیٹ اپ پائم ہونے کی چانستہ ہوں گے اس لئے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپریل اور میگ کرٹیکل ہوں گے اس میں ہمیں پاکستان کی خیر پائی کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جس میں پاکستان بہتر ہو ہمیں پولٹیکل سنیریو یہ پولٹیکل لوگوں سے کچھ نہیں لینا اور آپ کو بھی کچھ نہیں لینا ہے کیونکہ جب تک پاکستان ہے پاکستان کی بقاہ کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے ہم پاکستان کے لیے ہیں یہ سیاسی لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے زندگی اس طرح چلتے رہے گی لیکن ہمیں ہمیشہ پاکستانی رہنا ہے پاکستان ہونے کی پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے پاکستان مستقب اس لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے امید کرتے ہیں کہ یہ فیز اچھا گزرے گا آپ لوگ اپنے کمنٹس ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں اپنی آراز سینڈ کر سکتے ہیں لیکن بی پاکستانی فار پاکستان اور اس کی وعی سے ہم خوش رہیں گے تو پاکستان چلے گا ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ باد